جائے شریف شام دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے اس لئے یوٹیوب چینل میں فرینڈز آج کا یہ میرا بلوگ کافی خاص رہنے والا ہے تو آج میں پھر سے آپ کو لے جانا ہوں تیرت نگری تو میرے ویڈیو پر بنے رہی ہے میں آپ کو آگے کیا دکھاتا ہوں آپ دیکھیں تو ابھی ہم یہاں رامپور برشاہ سے چلے ہیں تو یہ دیکھیں میں ابھی سولن پروس کر رہا ہوں تو آج ویسے ہمیں جانا ہے اتراکھنڈ رشی کش تو آپ ویسے جانتے ہی ہیں کہ رشی کش کو تیرت نگری اور یوگ سادنہ کا کے اندر بھی مانا جاتا ہے تو اور ہم بھی وہیں جا رہے ہیں آج اور وہاں کہاں کہاں جائیں گے تو آپ اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا آگے تو ابھی یہ دیکھیں یہ نئی ٹینل بنی ہے ابھی سولن کے ساتھ آگے تو اس میں سپیڈ گاڑی کی کافی ہے جاتی ہیں تو یہ بھی نئی نئی ہی بنی ہے اس بار تو آپ بنے رہیے میرے ویڈیو میں اور آگے چلتے ہیں دیکھئے ایسے ہمیں پہنچنا تو آج سیدھا حریشی کشتا لیکن راستے میں رات ہونے ہی والی تھی تو کافی نہرا ہو گیا تھا چلتے چلتے تو ہم نے سوچا یہی رک جاتی ہے تو ہم ویسے ہوتل کی تلاش کر رہے تھے تو پونٹا صاحب کے ساتھ ہمیں ایک ہوتل مل گیا تو وہیں پہ ہم نے راتری کا سٹیک کیا تو اس طرح سے آج کی جو ہماری کی رات ہے وہ یہیں اکٹھے گی پونٹا صاحب تو ہم کل سباب مارننگ میں چلیں گے اور وہاں سے ہم بتائیں گے کہ آپ کو مطلب کہاں کہاں کا درشن کرائیں گے تو یہ دیکھئے فائنلی ہوتل میں پہنچ چکے تو اس ہوتل میں ہم نے روم لیا ہے تو ہمیں یہاں روم بڑا بارہ سو کا اور کھانے پر رکھا ہم نے آرڈر کروا لیا ہے تو یہاں سب اندر یہ کھانے کا ہوتل کا تو سسٹم اچھا ہے مطلب مینو کارڈ کے نسا ریڈ بھی صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر قوانٹی ٹی اینڈ کانا بھی اچھا ہے تو یہ دیکھئے آج آپ گھڑ مانکھنڈز تو ابھی ہمیں آن بازی ریکش تو یہ ہی راستے میں پانٹہ سائیڈ میں ہم ملکے دیکھ ہوتل میں ہے تو یہاں پہ کافی دیر ہو چکی نہیں رات تو یہ ہوتل ہائی وی پہ ہی ہے اس ہوتل کا لاغ ہم یہاں رہے رات میں تو کافی اچھا رہا ویسے تو ایکسپریئنس رہنے کا تو مطلب اچھا تھا یہاں پہ اور کھانے کا بھی اچھا لگا بس ایک سب سے بڑی مطلب دکت یہاں ہمارے گئی یہاں جو یہاں کی ہے لیکن اگر وی ویسے دیکھا جائے تو ہوتل اچھا ہے یہ بلکل ہائی وی پہ ہے لیکن انہوں نے یہاں ساپ سپائی کا دھیانی رکھا ہے تو اس وجہ سے مطلب تھوڑی دکت ہوگی رات میں جب ہم نے چک کیا تو اس وجہ سے اگر ہم ان کو پانچ بس نمبر دینا چاہیں گے تو دو ہی نمبر دے پائیں گے کیونکہ سب سے بڑی بات اب وہ ٹوائلٹ اچھ ہونے چاہے اب رات میں ہماری ہی گلتی رہی کی ہم نے پروپر چک نیک یہ ٹوائلٹ تو پھر بھی اچھرا مطلب روم تو رینڈ تو ٹھیک رہا بارہ سوڑ پہ ملا تھا ہمیں اور کھانے کا بھی بڑیا تھا لیکن ٹوائلٹ اچھ نہیں تھے تو اب ہم یہاں سے آگے لکھل دے رشی کے سکے اور تو آپ کو میں دکھاتا ہوں وہاں ہی کا ویڈیو تو بنی رہی ہے آپ ہمارے اس میڈیو میں تو فرینڈ سے فائنل ہم نے ہوتل سے اب چیک آؤٹ کر لیا ہے اب ہمارا کل رات کا جا یہاں پہ جو ایکسپیرینس رات ملا جولا جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا چلو کوئی بات نہیں رات کی بات گئی اب ہم یہاں سے آگے نکل پڑے ہیں رشی کےش کی اور تو ہمیں رشی کےش جانا ہے اور وہاں پہ درشن کرنے ہیں گنگا میہ کے تو رشی کےش کو ایسے ساگو کی جگہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چندرباتہ اور گنگا کے سنگم پر ہری دوار سے لگ بھگئے چوبیس کلومیٹر کی انچائی پرستت ہے اور یہاں بھگوان راویہ رشی دوارہ کٹھن تنگوں کے اتر کے روپ میں پرکٹ ہوئے دی تو اسی وجہ سے یہاں کا نام رشی کےش پڑا تو رشی کےش میں گنگا ندی پرستت لکشمن جولہ کافی ہی فیمس ہے تو یہاں سے سنسٹ کا نظارہ کافی شاندار نظر آتا ہے وہی ہی رات جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پہ لائٹس ہیں جھالرو سے لکشمن جولہ کافی ہی سندر مطلب دکھائی دیتا ہے تو جھولے کے پاس استیت مطلب تھوڑا سا پہاڑی پہ اوپر ہے نیلکنٹ مہادیو کا مندر تو وہاں بھی ہم جائیں گے اور تریم کشور مہادیو کافی ہی مشہور ہے یہاں پہ تو اسی لیے فرینڈس آف سری بھی گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو رشی کےشے ضرور جائیے رشی کےش میں گنگا ندی کے کنارے استیت گیتہ بھون میں آپ فری میں رہ سکتے ہیں مطلب اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں ہوتل جہاں آپ بھی کل فری میں رہ سکتے ہیں اس سال سال یہاں بھاری سنکیہ میں شردہلو آتے ہیں تو یہاں پہ وہی لوگ آتے ہیں جو مطلب یوں کی درشتی سے مطلب وہ رکھتے ہیں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یوں ساتھ نہ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آپ منتروں کا جاپ کر سکتے ہیں اور ساتھی مطلب میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ تو اس طرح سے اگر آپ بھی شی کےش گھونے کا پلان بنا رہے ہیں تو ضرور آئیے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اب یہ راستے میں تو کیونکہ ہم صبح وہاں پہ ہم بریک ہواسٹ نہیں کر پائے تو اس لئے ہم نے بریک ہواسٹ کیا اور بریک ہواسٹ کرنے کے پاس پھر سے ہم نے گاڑی سٹارٹ کر لیا اور یہاں سے چل پڑے ہیں آگے تو آگے جا کے میں آپ کو مطلب ریش کیش کا پھرانے زالہ دکھاؤں گا جہاں جہاں میں جاؤں گا مطلب جہاں 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 جانے کی کوشش کروں کیونکہ میرے پاس بس آج کا دن ہی ہے کیونکہ رات کو ہم نے واپس جانا ہے اپنے گھر کی اور بس ہم ابھی دس ایک بجے یہاں بس پہنچنے والے ابھی سڑے نو کا ٹائم ہوا ہے تو دس بجے تک پہنچ ہی جائیں گے تو ہاں اس کے بعد جو بھی ہمیں یہاں وقت ملے گا تو میں آپ کو یہاں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ میں کہاں کہاں گیا اور ہم نے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں شروع کرتے ہیں آپ کو نظارہ دکھانا تو ہم نے یہاں گاڑی پار کر لی اور آگے آگے میں اور پیچھے پیچھے ہمارے مہندر مہائی جی تو مہائی جی بھی کافی سنے بعد ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ایس ایم ایس نرسو کے کام سے تو ہم کافی ساتھ گھوما کرتے تھے لیکن اپنی ویوسطت کے کارن جیسے میں بھی جوب میں بیزی ہوں اور مہائی جی بھی اپنے کارے میں بیزی ہے اس وجہ سے میں وہ وقت نہیں لگا ساتھ کھومنے کا ہم پہنچ چکے ہیں ابھی ریشی کیش تو ابھی ہم جا رہے ہیں رام جھولا تیورس آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہاں ہے اس وقت ہم بیچ رام جھولا یہاں کا بھی ہوں بہت ہی پیارا یہاں پہ ہم بھگوان چھری رام کو نام لے رہے ہیں رگو پتی رادو راجہ رام پتی تکاون سیتا رام اور اس کے بردن پیچھے ہے لکشمن جھولا تو یہاں کاوی ہوں اور اسے دیکھنے لائک رام جھولا تو ہمیں یہاں سے آگے بھی جانا تھا لکشمن جھولا کی اور اور نیلکن مہدیو کے درشن کرنے تھے اور پرمہارت پہ بھی جانا تھا جہاں پہ بھگوان بھولینات کا بڑا سٹیچو ہے لیکن وہاں ہم جا نہیں پائے یہ ہماری آج بیٹ ڈک ہے کیونکہ ہم بھولینات درشن کرنے تو ہمارے دشکے ہمارے دشکے ہمارے دشکے ہمارے دشکے ہمارے دیکھنا پہ بھی جانا پہ بھی پورا ہی سیل کر لیا بس جو اس سائیڈ رابنلتہ سائیڈ کا یہ ہے وہیں پہ ہم جا پائے اور وہاں پہ جو ہمیں ہمیں ہم نے دیکھنا تھا ہم نے دیکھ لیا لیکن جو ہم ہماری جو منی کی چہتی کی مہدیو کے درشن بھی کریں گے وہ ہماری پوری نئی ہو پائے گی شاہد آج باقی دیکھتے ہیں آگے ویڈیو میں کیا ہوتا ہے ہوسکتا ہے ہلے آگے جانے لیا جائے تو آپ بنے رہے ہیں میرے اس ویڈیو میں تو ابھی یہیں سے آپ کو میں بیو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں تو فرنس یہاں آکے تھوڑی سی نیراشا سی ہمیں مل رہی ہیں کیونکہ مجھے آگے بھی جانا تھا لیکن یہاں بھی فلال ہمیں آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو ابھی ہمیں کچھ دیر یہاں ویٹ کرتے ہیں کہ کب تک یہاں پہ مطلب آگے کھلتا ہے تو تب تک ہمیں یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ ٹائم بعد ہم یہاں پہ سنان بھی کریں گے گنگا سنان تو اس کا بھی میں آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو فرنس آپ ہم بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں اور ہمارے چل کو سبسکرائب کرنا ہمیں یہاں پہ جا رہے ہیں یہاں پہ ایک بہت فیمس جگہ ہے چوٹی والا ریسٹورنٹ تو یہاں کافی مدھا یوٹیوب پہ اور میں نے سوشلی مڈی پہ دیکھا تو یہ کافی وائرل ہے یہاں پہ چوٹی والا ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ آپ لینچ کرنے آسکے یہاں دیکھیں یہ چوٹی والے بھائی صاحب بیٹھے رہے تھے یہاں پہ پوری جن در ہے یہاں پہ پتہ جن در کیا بیٹھتی ہے یہ شام تک یہی پہ بیٹھے رہے ہیں دیکھیں ایک سائیڈ بیٹھ ہے ایک یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ دونوں سائیڈ بس تیٹھو بھی جلدہ بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کا مندور انجن کرتے ہیں تو ہمیں یہاں دیکھ کے بھی کافی اچھا لگا تو یہاں پہ ہمیں کافی اچھا لگا ہم نے یہاں کا نظارہ لیا تو اس کے بعد ہم چل پڑے ہیں یہاں پہ گنگا سنان کرنے ہے سب سے پہلے مہائی جی پانی میں اترے تو اس کے بعد میں بھی اتر ہی گیا لیکن تھوڑا سا میں مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ تو پانی بہت ہی ٹھنڈا تھا تو اس وجہ سے پانی میں ڈھپکی لگانے سے یہاں پہ گنگا سنان کرنے میں تھوڑا سا پہلے تو ڈر کی فیلنگ سے آ رہی تھی لیکن بعد میں جب گنگا میں یہ کا نام لیا تو سارا در دور ہو گیا تو میں نے بھی لگا لی ہاں پہ ڈھپکی تو اس طرح سے ہمارا یہاں پہ یہ رشی کےش کا ٹور کافی اچھا رہا گنگا میں یہ کہ آشیروات پرابت کیا بس کچھ اکستان ہم اور دیکھنا چاہتے تھے ہمارے پاس ابھی دو تین گھٹے اور بچ رہے تھے کہ ہم گھوم سکتے تھے لیکن یہاں مطلب وہ وی آئی بی گیسٹ کے قرارن یہ سب ہو نہیں پایا کیونکہ آنا جانا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ چھ سات بجے تک ہم آگے نہیں جا سکتے تو تب تب ہمیں واپس نکلنا ہے تو اس طرح سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا یا جو یہاں کا ٹور ایڈیشٹی کے سٹور ہے تو یہ ادھورہ ہی رہ جائے گا اس بار تو نیکس ٹائم جب آئیں گے تب ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو اس بار مجھے لگ رہا ہے اب ہم یہاں سے واپس ہی چل پڑتے ہیں شام کو میں واپس ہی نکلنا ہے تو ہم نے آخر پورا من بنا ہی نہیں لیا واپس جانے کا تو ہم گنگا میہ کو پرنام کر کے اور یہاں جائے گنگا میہ کا نعرہ لگا کے چل پڑے ہیں واپس اور نیکس ٹائم جب آئیں گے تب آپ کو ضرور شیئر کریں گے تو فرینڈز بنے رہی ہے میرے اس ویڈیو پر اور فرینڈز فائنلی ہم رشی کے سیب واپس چل پڑے ہیں اپنے گنتاویے کے اور رامپور بشیر تو ہمیں کافی اچھا لگا اور ساتھ میں تھے ہمارے مہندر مائی جنہوں نے بہت اچھی ڈرائیونگ کی اور ہمیں رشی کے سکے پوری سیر کرائی بس ایک جگہ ہم جانا چاہتے تھے بھولی ناد کے سٹیچو کے پاس پرمارت وہاں نہیں جا پائے وہاں گری منتری ہمیں چاہ کے آنے کے قیرن اس کے اوٹی تنی ڈائٹ ہو گئی کہ وہاں کسی عام لوگوں کو جانے کے لیے جگہ نہیں تھی تو اب ہم وہاں جانی پہے باقی ہم نے برشی کے پورا درشن کیا بس نیلکند مہادیف کے درشن کرنے ڈائٹ ہے وہ نیکس ٹائم کریں گے اگلی بار تب آپ کو دوارا لے لے آئیں گے یہاں اتراکھنڈ کی اور تو آج ہم اب واپس جا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو جاتے جاتے روڈ کا ویو دکھائیں گے کی کس طرح کا یہاں اتراکھنڈ میں ہے روڈ تو بہت اچھا ہے یہاں پہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت دو دیئے اور ساتھ ساتھ ہماری مدد بھی ضرور کریں اور بنے رہی ہمارے ویڈیو میں موسیقا 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 موسیقی موسیقی